اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد و علی اہل بیتی طیبین طاہرین و لعن دائم لا عدائی ملا قیام یوم الدین ہماری گفتگو سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو چھے کی ذہن میں چل رہی تھی اور تقریباً بیان مکمل ہو گیا صرف ایک مختصر سب خلاصہ بیان کر دیں کہ کہ ہم کسی آیت کو نسخ نہیں کرتے ہیں یا کسی آیت کو فراموش نہیں کرواتے ہیں مگر یہ کہ مگر یہ کہ ہم یا اس سے بہتر کسی آیت کو لے کر آتے ہیں یا اس کی مثل کو لے کر آتے ہیں خب یہاں پر یہاں پر تقریباً مطلب بیان ہو گیا تھا نسخ کا مطلب بیان ہو گیا تھا ننسحہ یعنی فراموش کروانا عام طور پر یہ ترجمہ کرک کیا گیا ہے یا مفسری نے اس کو بیان کیا ہے ننسحہ یعنی انسحہ یعنی فراموش کروانا اگرچہ ترک کے معنوں میں بھی آتا ہے انسحہ کہ ہم نے کسی آیت کو ترک نہیں کیا ہے نہیں چھوڑا ہے مگر یہ کہ اگر نسخ یہ آئیت چھوڑ تو چھوڑا ہے یا تو اس کے خیر کی طرح لے کر آئے ہیں اس کے خیر اس سے زیادہ خیر اچھی آئیت کو لے کر آئے ہیں یا اس کی مانند آئیت کو لے کر آئے ہیں ننسحہ کا معنی کر کریں تو بھلوانے کا معنی ہے اب بھلوانے میں جو ہے وہ بھلوا دیا ہم نے ہم نے بھلوا دیا تو اب یہاں پر متعلق ہے بھلوانا کون ہے تو یہ اس میں گفتبو ہے کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یا جو ہے وہ امت ہے کیونکہ بھلوانے کے لئے کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ یہ اس آئیت کو لے کر آتے ہیں کہ سنوکرِ اوکا فلا تنسا سنوکرِ اوکا کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے فلا تنسا کہ جسے آپ کبھی فراموش نہیں کریں گے اللہ ماشاء مگر کہ جس کو خداوند مطالب چاہے تو وہ آپ فراموش کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ کیونکہ قرآن کی آیت نے یہ کہا کہ آپ فراموش نہیں کرتے ہیں تو یہ آیت کو لے کر آئے ہیں کہ ننسحہ سے مراد جو وہ یا اگر رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مراد ہے تو مراد یہ ہے کہ ایک جنرل قانون کہ اگر ہم بھولائیں تو کہ اگرچہ وہ بھولتے نہیں ہیں لیکن اگر ہم بھولائیں تو بہرحال یہ جو ہے وہ ننسحہ جو ہے وہ اگر یا جیسا کہ علامہ تبا تبا ہی نے اس کا ننسحہ کا مانا کیا یعنی امت مراد ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد نہیں ہے یہاں پر کہ اگر ہم امت کو اگر فراموش کروا دیں تو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن نے کہا کہ آپ بھولتے نہیں ہیں خب اللہ یہ حال خدا بہتر جانتا ہے کہ اس کا دقیق مانا کیا ہو سکتا ہے بس ہمیں ایک حد تک جو ہے وہ یہ نقل اخوال اور اس کا مانا بیان کرتے تاکہ آیت ہمارے لئے مانوس ہو جائے اور آیت ہمارے لئے جو ہے وہ ایک حد تک جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے یہی جو وہ مقصد ہے کہ بہرحال ایک حد تک جو وہ آیت واضح ہے اسی ایک سو چھے آیت کا جو آخری حصہ ہے کہ علم تعالیم نہیں جانتے کہ اَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلَّ شَئِنْ قَدِيرِ کہ خدا انہوں تال ہر چیز کے وجہ وہ قدرت رکھنے والا ہے اب یہاں پر ایک شبہ ہمارے ذہن میں تھا جس کو شبہ ہم آپ کی خدم میں بیان کرتے ہیں کہ مَا نَنْسِقُ مِنَا اِتْنَا اُنُنْسِحَا نَا تِبِ خَيْرِ مِنَا اُمِسْلِحَا کہ ہم کسی آیت کو نصف نہیں کرتے یا کسی آیت کو بھلواتے نہیں ہیں مگر یہ کہ ہم اس کی معنیل یا اس سے بہتر یا اس کی معنیل آیت کو بھیجتے ہیں یہاں پر یہ جو آگے آیت آ رہی ہے کہ اَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرِ کہ کیا تم نہیں جانتی کہ خدا ہر شئے کے پر خدرت رکھتا ہے تو یہاں پر ابتدائی طور پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہاں پر خدا کی قدرت کو بیان کرنا چاہیے یا یہ ہے کہ اَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ عَلِيم بیان ہونا چاہیے کہ خدا ہر چیز کو جاننے والا ہے خدا مسلحت کو جاننے والا ہے کہاں کون سا حکم کس چیز کی مسلحت ہے تو نسخ جو وہ مسلحتوں کی بنیاد اوپر ہوا کرتا ہے تو یہاں پر ممکن ہے کوئی آ کر کہا کہ سازگار یہ ہے کہ خدا کے علم کو بیان کہہ جائے کہ اَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ عَلِيم ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں پر قرآن نے کہا اَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرُ تو یہاں پر کیا فلسفہ ہو سکتا ہے علامات واتبائی نے ایک نکتہ بیان کیا جو بحرار ایک قابل توجہ نکتہ ہے کہ ممکن ہے چونکہ یہودی ایک نظریہ کے قائل تھے جس کو قرآن نے بھی بیان کیا کہ خدا کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں خدا جو وہ کوئی اختیار نہیں رکھتا ہے خدا کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں تو یہ چونکہ مخاطف بے یہودی ہے تو لہٰذا جو وہ قرآنیہ پر بیان کر رہا ہے کہ خدا اندر مطال ہر چیز کے پر قدرت رکھتا ہے ایسا نہیں کہ خدا کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں تو بہرحال خدا بہتر جانتا ہے کہ یہاں پر علم تعلم ان اللہ لکل شہین قدیر کا کیا ربط ہو سکتا ہے بحسب ظاہر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگرچہ یہ خدا کی علم سے تعلق ہے یہ آیت لیکن یہاں پر قدرت کو بیان کیا اس کی وجہ بھی بیان کی علم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات وراغذے وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر اور کیا نہیں جانتی ہو آیت نمبر سورے آیت نمبر 107 107 علم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات وراغذے علم کوششن مارکے سوال ہے کیا تم نہیں جانتے لم تعلم ان اللہ کہ خدا ون مطال لہو ملک السماوات وراغذے خدا ہی کے لیے در حقیقت زمین اور آسمان کی حکومت ہے بادشاہت ہے بادشاہت اور حکومت جو وہ خدا ون مطال ہی کے لیے ہے اور یہ بھی جو وہ اس آیت سے متصل ہے کہ خدا ون مطال جس کو چاہے اپنی مسلحتوں کی بنا پر چونکہ توجہ کریں خدا ون مطال کوئی کام بغیر مسلحت کے نہیں کرتا ہے چاہے ہمیں اس کی مسلحت معلوم نہ ہو کیونکہ مسلحت کے بغیر کام کرنا ایک عباس کام ہے ایک عاجز انسان کا یہ یہ توجہ کریں ایک عاجز انسان کا کام ہے مسلحت یا ابھی ابھی ایک نکتہ جو ہمارے ذہن میں یہ لفظ جو ہم نے استعمال کیا اس سے جو وہ گزشتہ آیت کا ایک نکتہ سمجھ میں آتا ہے کہ مسلحت کے بغیر جو کام کرتے ہیں وہ ایک عاجز انسان کا کام ہوتا ہے ہم مسلحت کے بغیر کام کرتے ہیں کیونکہ ہم عاجز ہیں تمام مسلحتوں کے پر ہمارا عبور نہیں ہے تمام مسلحتوں کے پر ہمارا احاطہ اور کنٹرول نہیں ہے تمام مسلحتیں ہمارے امبریلا نہیں ہیں لہٰذا ہم جو وہ چونکہ عاجز ہیں لہٰذا غیر مسلحت کا کام کرتے ہیں توجہ فرمایا آجیز کے اگینس میں کیا لفظ آتا ہے آجیز کے اگینس میں کیا لفظ آتا ہے قادر چونکہ خدا والے مطالق جو ہے وہ قادر مطلق ہے لہٰذا اس کے کام مسلحت والے ہیں آجیز کام جو کام مسلحت کے بغیر ہے تو وہ آجیز انسان کا کام ہوتا ہے یہ جو قزشتہ آیت سے مربوط ہے اور آگے والے آیت بھی کیا بیان کرے کہ نہیں جانتے کہ خدا والے مطالق کے لئے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے طاقت اور قدرت اور حکومت اور جو ہے وہ خدا والے مطالق کی طاقت اور قدرت اور حکومت جو وہ زمین و آسمان کے اوپر ہے یعنی زرہ زرہ زمین و آسمان کا زرہ زرہ خدا کی ملکیت میں ہیں خدا کس طرح اگر آپ کی ملکیت میں کوئی چیز ہو تو آپ جیسا اس کو تصرف کرنا چاہیں استعمال کرنا چاہیں اس کو یوز کرنا چاہیں جو آپ ہر طریقے سے ہر انداز استعمال کر سکتے ہیں جو چیز آپ کی یوز اور آپ کے اختیار میں ہو آپ کی ملکیت میں ہو آپ کی کسٹڈی میں ہو آپ جیسا چاہیں جو وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کی ملکیت میں ہیں تو زمین و آسمان کلے کل زمین و آسمان جو وہ کس کی ملکیت میں ہیں کس کی حکومت میں ہیں کس کی مملکت میں ہیں خدا ود مطال کی ہے لہٰذا یہ آیت بحسب زائر گزشتہ آیت سے جو وہ کنیکٹڈ ہے کہ علم تعالیم نہیں جانتے کہ ان اللہ لہو ملک سماوات اور آرز خدا ود مطال کیلئے زمین و آسمان کی تمام کی حکومت جو وہ خدا ود مطال کے لئے ہیں مَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرِ وَمَا لَكُم توجہ کریں خدا کی توجہ کریں یہ توحید در مملکت توحید در ملکیت توحید در حکومتِ الٰہی خب توجہ کریں توحید کی مختلف اقسام ہے توحید کی مختلف اقسام ہے ایک توحید در ذات ہے ایک توحید در افعال ہے کہ ہر سارے کے سارے کام خدا کی طرف بازگرشت ہے یہ توہید در افعال کہلاتا ہے ہر کام دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا این خداوند مطال کی ذات ہے یہ توہید در افعال ہے توہید در مملکت یعنی خداوند مطال کی مملکت خداوند مطال کی حکومت خداوند مطال کی ملکیت میں ہے سب کچھ پہلے تو یہ بیان کی کہ خدا کی مملکت میں ہے سب کچھ یہ ہو گیا خدا کی قدرت تو خدا کی حکومت اور خدا کی ملکیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تمام کی تمام چیزیں خدا کے انڈر میں ہیں خدا کی اختیار میں ہیں خدا کی مملکت میں خدا کی ملکیت میں ہیں مالکم سے آ کر بیان کرتے ہیں توحید کو بیان کرتے ہیں نہ کہ کوئی خدا کے ساتھ شریک ہے خدا بھی ہے اور کوئی بھی ہے نہیں مالکم نہیں ہے تمہارے لئے من دون اللہ اللہ کے علاوہ من ولی و لا نصیر ولی یعنی سرپرست جو تمام مسجحتوں کو جاننے والا ہو اور تمہاری جو وہ سرپرستی کرے تمہارے جو کہ توجہ کریں ولی ولی یعنی صاحب اختیار آتھرائیز پرشن جس کے پاس آتھریٹی ہے جس کے پاس تمام اختیارات ہے اسے ولی کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا ولی نہیں ہے یہ توحید در ملکیت کو بیان کر رہی ہے کہ تمام کی تمام چیزی اختیار ہے خدا و نمطال کے لہٰذا جو وہ اب تمہارا سرپرست تمہارا اختیار تمہارا رب تمہارا مالک تمہاری تمہاری جو وہ مسلحتوں کا خیال رکھنے والا اللہ سبحانہ و تعالی کے کوئی بھی نہیں ہے ولی نصیر نصیر کس کو کہتے ہیں نصیر مددگار کو کہتے ہیں اور نہیں جو وہ خدا و نمطال کی ذات کی علاوہ کوئی تمہارا نصیر یعنی نصرت کرنے والا ناصر و یاور و مددگار کہتے ہیں نا نصیر یعنی نزبدت کرنے والا نصرت کرنے والا خدا و نمطال کی ذات کی علاوہ کوئی بھی جو وہ تمہارا مددگار اور نصرت کرنے والا نہیں ہے امید ہے کہ یہ آیت جو وہ واضح ہو گئے ہوگی ایک سو چھے ہی کا کنٹینیوشن جو کہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خلاصہ آیت کیا ہوگیا ہم جو وہ کسی بھی آیت کو نسخ نہیں کرتے ہیں یا بھلواتے نہیں ہیں مگر یہ کہ ہم اس آیت کی مانند لے کر آتے ہیں یا اسے بہتر کو لے کر آتے ہیں اور خدا و نمطال جو وہ ہر چیز کے پر قدرت رکھتا ہے ہر چیز کے پر قدرت رکھتا ہے یعنی ہر چیز کے پر قدرت رکھتا ہے تو جو ہے وہ مطلب کیا ہو جائے گا ہر چیز کے پر قدرت رکھتا ہے کیونکہ خدا دیکھیں میں اس کو دوبارہ سے جملے کو تقرار کروں یعنی کیا نہیں جانتے کہ خدا و نمطال ہر چیز کے پر قدرت رکھتا ہے یعنی وہ ہم وہ شخص کے جو تمام اپنے کاموں میں تمام مسلحتوں کا خیال رکھے یہ کون کر سکتا ہے یہ قدرت مند انسان کر سکتا ہے آجز انسان جو وہ ہمیشہ جو کہ وہ ہر مسلحتوں کا خیال نہیں رکھ سکتا ہے توجہ فرمائے یہاں پر جو وہ شہین قدیر کیوں استعمال کیا بحسب زائر جو کہ وہ ایک وہ معنی ہم نے بیان کیا تھا جو علمات و توائی کی حوالے سے تھا وہ کیا تھا کہ یہودی چونکہ یہ خیال کرتے تھے کہ خدا کیاعت بندے ہوئے ہیں تو یہ آیت بیان کرتی کہ نہیں ایک معنی ہم بیان کر رہے ہیں کہ جب انسان جو وہ کوئی کام انجام دیتا ہے مسلحتوں کو تمام اس کی مسلحتوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہیں تو یہ قادر کا ایک قادر کی علامت ہے قدرت مند انسان یہ کام کر سکتا ہے قدرت مند ذات یہ کام کر سکتی ہے ہمارے کاموں میں جو وہ نقص اور عیب ہوتا ہے غلطیاں ہوتی ہیں اشتباہ ہوتے ہیں مسلحت نہیں ہوتی اس میں مسلحتیں نہیں ہوتی ہیں یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہم آجز ہیں ہماری طاقت و قدرت جو کہ وہ فراغیر پھیلی ہوئی اور جو کہ وہ ہر لحاظ سے ہماری قدرت نہیں بلکہ ہماری قدرت لیمیٹڈ ہے توجہ فرمایا آپ نے لہذا یہ دو مانا جو کہو ہیں یہاں پر اس کو علم تعالیم ان اللہ اللہ کل شہین قدیر کو دو احتیبار سے اس کو کنیک کیا جا سکتا ہے اس گزشتہ ٹکڑے کے ساتھ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ علم تعالیم ان اللہ لہو ملک السماوات والارز خدا ہی کے لئے جو کہ مملکت ہے حکومت ہے سر پرستی ہے اس کی ہی ملکیت میں سب کچھ ہے اسی کی انڈر میں اسی کی بادشاہت ہے اسی کا کنٹرول ہے وہی فقط حاکم ہے زمین و آسمان کا اور وہ تو ہے اور اس کے بعد قرآن ڈینائے کرتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے تو یہ توہید در ملکیت ہو جائے گا یعنی خدا کی ملکیت میں ہی ہے صرف وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِیِ وَلَا نَصِید اور خدا وَنِ مُطَالْقِ ذات کی علاوہ تمہارے لئے کوئی نہ ولی ہے ولی یعنی سر پرست ولی کا مطلب کیا ہے سر پرست سر پرست یعنی آپ اپنے اولاد کے سر پرست ہیں یعنی اپنی اولاد کے لئے ہر قسم کا ان کے لئے ساری چیزیں سارے بینیفٹس اویلیبل کرتے ہیں تاکہ وہ ایک کامیاب اور مکمل زندگی گزارے ہیں دنیاوی اعتبار سے آپ جب ان کے سر پرست ہیں تو سر پرستی میں کیا کرتے ہیں ہر لحاظ سے جو ان کے بینیفٹس ہیں فوائد ہیں وہ جو کوئی اس کا خیال لگتے ہیں تو اس کے لئے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے کہ بچے کے لئے کیا کیا چیزیں جو کوئی نفع دینے والی اور کیا چیز نقصان پہنچانے والی ہیں صحیح نا تو ہم ولی ہم جو کوئی اپنی اولاد کے ولی ہیں سر پرست ہیں لیکن ایک ٹوٹے پھوٹے سے سر پرست ہیں خدا انہوں نے متعلق ایسا سر پرست ہے جو تمام مسلحتوں کو جانتا ہے اور اس کو بروے کار اور اس کو جو وہ ان مسلحتوں کو پورے اچھے طریقے سے انجام دے سکتا ہے دیکھیں توجہ کریں دکھت کریں ایک نکتہ کہ بعض وقت کیا ہوتا ہے بعض وقت ہم اپنے اولاد کے لئے مسلحت تو دیکھتے ہیں لیکن اس مسلحت کو ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو فلان اگر اسکول میں فلان یونیورسٹری میں جائے گا تو اس کا فیوچر بہت اچھا ہو جائے گا مثال کے طور پر تو اب یہاں پر جو وہ ہم مسلحت تو دیکھ رہے ہیں لیکن ہمارا پر اتنا پیسہ نہیں ہے ہمارا پر اتنا پیسہ نہیں کہ ہم جو کو بچے کو جو ہے وہ وہاں پر اس یونیورسٹری اس اسکول اس کالیج میں بھیج سکیں تو پس خالی مسلحت کافی نہیں کسی کام کو انجام دینے کے لئے بلکہ انسان کے پاس طاقت و قدرت ہونے چاہیے خدا وندہ مطال مسلحتوں کو بھی جاننے والا ہے اور صاحب اختیار بھی ہے صاحب طاقت و قدرت بھی ہے صحیح نا تو مالکم من دونیلہ میں ولین کہ خدا کے علاوہ تمہارا کوئی سر پرست نہیں ہے سر پرست جو ہے وقت و وقت خدا کی ذات مالکم من دونیلہ میں ولین ولا نصیر اور خدا کی ذات کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے خب یہ آیت جو وہ دونوں ایک سو چھے اور ایک سو ساتھ آیت جو وہ مکمل ہوئی اس کے بعد آئیے ایک سو آٹھوی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام توریدونا ان تسألو رسولکم کما سئل موسیٰ من قبلو ومیت بدل کفرہ بال ایمان فقضو اللہ سوا السبیل ایک سو آٹھوی آیت خب ام توریدونا کہ کیا تم لوگ چاہتے ہو ان تسألو رسولکم کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو جس طرح سے حضرت موسیٰ سے جو وہ تم سے پہلے سوال کیا گیا تھا کہ نتیجہ کیا ہو جائے گا کہ جب تم ایسے جو وہ احمقانہ سوال کرو گے تو تم جو وہ اپنے ایمان کو کفر کے ذریعے سے بدل دینے والے ہو اور یہ بدترین راستہ ہے خب آئیے اب اسے آیت کی پہلے شان نزول دیکھتے ہیں شان نزول میں مختلف احتمالات بیان کیے گئے ہیں کہ توجہ کریں یہ آیت جو وہ در حقیقت مسلمانوں سے ریلیٹ کرتی ہے آیت مومنین سے ریلیٹ کرتی ہے لیکن گزشتہ آیت کے ساتھ اس کا اتصال اس لئے ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کا اس میں بھی تذکرہ ہے اس آیت میں بھی تذکرہ ہے جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے سوالات کیے تھے احمقانہ ناماقود سے سوالات کیے تھے لہٰذا یہ آیت گزشتہ آیت سے بہراد اس انداز سے مرتبط اور کنیکٹڈ ہے ایک نکتہ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ یہ آیت مسلمانوں سے تعلق رکھتی ہے کیوں اس سے کہ آگے آیت نے کیا بیان کیا یعنی یہ مومن تھے ایمان لے کر آئے تھے اللہ رسول کے اوپر قرآن کے اوپر لیکن ان سوالات کے ذریعے سے اپنے ایمان کو تبدیل کر دیتے ہیں کفر کے ذریعے سے توجہ فرمائے آپ نے تو یہ آیت جو وہ مسلمانوں اور مومنین سے مرتبط ہے اس کا شان نزول کیا ہے شان نزول یہ ہے کہ ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ وہب بن زید اور رافع بن حرملا نبی اکرم صلی اللہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ایک آسمان سے نامہ خط لیٹر نازل ہو تو ہم آپ پر ایمان لے کریں گے تو ہم آپ پر ایمان لے کریں گے یا نہر کو آپ ہمارے لئے جاری کریں تو ہم آپ کی پیروی کریں گے یا بعض لوگوں نے بیان کیا کہ بعض مورخے نے بیان کیا کہ کچھ عرب لوگ رسول خدا صلی اللہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور وہ تقاضی کیا جو یہودی اور بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کیا تھا مثلا کیا کہ خدا وآلہ وسلم کو ہم جہرتا دیکھنا چاہتے ہیں جس سے حضرت موسیٰ سے یہ تقاضی کیا گیا تھا تو ہم جس سے انہوں نے تقاضی کیا تھا کہ ہم خدا کو جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں بالعین آنکھوں کے ذریعے سے مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں خدا وآلہ وسلم کا تو ہم خود دیکھ کر جو ایمان لانا چاہتے ہیں یا جو ہے وہ یہ بھی بعض لوگوں نے بیان کیا کیسے تیرے رسول خدا صلی اللہ وآلہ وسلم سے تقاضی کیا گیا کہ ہمارے لئے فلا درد سے ایک بدھ بنایا جائے تاکہ ہم اس بدھ کی پرستش کریں جس سے بنی اسرائیل نے تقاضی کیا تھا بنی اسرائیل نے کیا تقاضی کیا تھا اجعلنا الہن کمال لہم آلہ اے موسیٰ یہ قوم بنی اسرائیل نہیں کہا تھا اے موسیٰ علیہ السلام اجعلنا الہن ہمارے لئے خدا بنائیے جس طرح ان کے لئے ایک بدھ بنائیے جس طرح ان کے بدھ ہیں ان کے خدا ہیں اس طرح آپ بھی ہمارے لئے خدا بنائیں تاکہ ہم اس کی پرستش کریں خب لہذا یہ آیت جو وہ انشان نزول سے پتہ جلتا ہے کہ بہرحال ان ناماقول سوالات کی بنا پر یہ آیت نازل ہوئی ہے اچھا یہاں پر ایک نقطہ بیان کر دیں توجہ کریں کہ موجیزے کا سوال بزاد خود کوئی اشکال نہیں رکھتا ہے ایمان لانے کے لئے موجیزے کا سوال ہوئے ہیں رسول خدا صلی اللہ وآلہ وآلہ علیہ وسلم نے تقاضی کیے ہیں کافر انہیں مک مک کفار نے موجیزے کا تقاضی کیا ہے موجیزے کا تقاضی کیا ہے تو کیوں وہاں پر یہ آیت نازل نہیں ہوئی کیوں موجیزہ دکھا دیا آپ نے کیوں آپ نے موجیزہ دکھا دیا اب یہاں پر دو جواب ہیں اس کے توجہ کریں دو جواب ایک جواب یہ ہے ایک جواب یہ ہے کہ اولاً ایمان لانے سے پہلے موجیزہ مانگنا جو وہ کوئی مانا رکھتا ہے کوئی مانا رکھتا ہے معقول ہے ایمان لانے سے پہلے آپ جو ایمان لانا چاہتے ہیں یا ایک شخص جو ایمان نہیں لیا ہے نہیں جانتا ہے وہ موجیزہ دیکھنا چاہتا ہے حضرت سلمان فارسی بھی جب آئے تھے تو انہوں نے بھی علامتیں دیکھی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں جو توریت میں انہوں نے پڑی تھی انہیں علامتوں کو میچ کر کے ایمان لے کر آئے تھے تو یہ ایک اکلی آپ کے پہلا جواب یہ کہ ایمان سے پہلے قیی مر اللہ ہے جب آپ ایمان لے کر آئے اس کا مطلب کہ کوئی شک شبہ نہیں ہے اب آپ یا یہودیوں کے بہکانے کی بنا پر یا آپ کے کم ایمانی کے علامت ہے تو یہ آیت نازل ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ آیات موجزہ اس وقت دکھانا معقول ہے یا اس وقت تقاضی معقول ہے یہ زیادہ لفظ صحیح جملہ کہ موجزہ کا طلب اس وقت جو وہ معقول ہے جب آپ موجزہ نہ دیکھ چکے ہوں جس طرح اس آیت کے زیل میں ظاہرا امام رضا سے ایک روایت نقل ہی ہے کہ دس یہودی رسول خدا صلی اللہ وآلہ 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 جاتا مگر مچ کا بچہ یا چپکلی یا جو بھی جو اس کے ساتھ تھا سوس مار تھا ظاہرا یعنی مگر مچ کا بچہ تو کہا کہ یا رسول تھیلے میں بند تھا کہا کہ یا رسول اللہ جو وہ میں آپ پر ایمان لے کر آؤ مگر یہ کہ یہ سوس مار دے آپ کے نبوت اور رسالت کے لئے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اس سے گواہی لوں گا کہ یہ میری نبوت کے لئے اور میرے وسیع علی ابن تعالی کی بلایت اور میرے جانشنی کی گواہی دے گا پھر اس نے تھیلے سے سوس مار نکالا مگرمج نکالا مگرمج کا توحید کی گواہی دی اور رسول اللہ کی نبوت کی گواہی دی اور امیر المومین کی ولایت کی گواہی دی تو اب یہاں پر آرابی نے یہودیوں سے مخاطب ہو کر کہ اے یہودیوں اب تم لوگ کے پاس کون سا عذر باقی رہ جاتا ہے جب تم نے اپنی آنکھوں سے اس موجزے کو دیکھ لیا توجہ فرمائے آپ نے تو اب یہاں پر ان موجزے کو دیکھنے کے بعد اب سوال جو وہ ناماقول رہتا ہے معقول نہیں کہ انسان اس موجزے کو دیکھنے کے بعد سوال کرے لہٰذا قرآن کیا بیان کرتا ام توریدون ارادے سے نکلا چاہنا کیا تم لوگ ارادہ کرتے چاہتے ہو انتس الو کی سوال کرو کس سے رسول اکم اپنے رسول سے اس سے پتا چلتا ہے رسول اکم سے پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ مومن ہیں یہ ہو جیوی ہوتے ہیں تو انہوں نے نہیں مانا ہے کہ یہ ان کے رسول ہیں سہی نا تو تین دلیل ہم نے بیان کی کہ یہ مسلمان تھے یا دو دلیل بیان کی کہ جس طرح حضرت موسی سے سوال کیا یعنی تم سے پہلے بنی اسرائیل نے جس طرح حضرت موسی سے سوال کیا تھا خوب نتیجہ کیا ہوگا اب دیکھیں نتیجہ قرآن میں نے کہا پہلے بھی اشار آپ کی خدم میں عرض کیا تا کہ قرآن بہت صرف اشار اور کنائے سے گفتو کرتے ہیں صحیح نا اب آیت یوں ہونا چاہی تھا کہ اگر کوئی سوال کرے تو یوں ہوگا جبکہ یوں نہیں آیت کہ کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ رسول سے سوال کریں جس طرح نام آقول سوال کریں نام آقول میری طرف سے جس طرح موسی سے سوال کی گئے تھے نام آقول سے سوال کہ ہم کو خدا دکھا اے موسی ہم کو خدا دکھا تاکہ ہم اس پر ایمان لے کر آئیں جس میں وہ قوم بجلی گری تھی اور ہلاک ہو گئے تھے اور پھر دوبارہ زندہ کیا تاکہ قوم کو جا کے گواہی دے تو یہ نام آقول تھے سوال تھا یا یہ نام آقول تھے سوال کہ خدا بنا ایک بد بنا تاکہ ہم اس کی پرستش کریں جس سے باقی بد وں کی پرستش کرتے ہیں یہ نام آقول سوال تھے تو حضرت موسی سے بھی پہلے سوال کیے گئے جو بھی اس سوال من سے مراد جو شخص من سے مراد کیا ہے جو شخص من کے اوپر لکھیں جو شخص جو شخص بھی کفر کو ایمان کی ذرہ سے بدل دیتا ہے یعنی ایمان کو بیج کر کفر لے لیتا ہے ایمان کی ذرہ سے کفر کو بدل دیتا ہے یعنی کافر ہو جاتا ایمان کے بعد تو وہ کیا ہے فقط ذلہ سواء السبیل ذلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے ذالین بھٹک جانا گمراہ ہو جانا سرات مستقیم سے ہٹ جانا سواء یعنی سیدھا سبیل یعنی راستہ صحیح الفاظ آسان ہیں جو شخص بھی جو شخص بھی جو شخص بھی کفر کے جو شخص بھی تبدیل کر دیتا ہے کفر کو ایمان سے یعنی مومن ہونے کے وقت کافر ہو جائیں تو وہ راستے کے سرات اور صحیح سیدھے راستے سے وہ کیا ہو جاتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے یعنی انسان اگر ایسے ناماقول اگر سوال کرتا ہے تو تو نتیجہ یہ کہ وہ کافر ہو جائے گا یعنی عجیب ہے واقع یہ آیت کہ اصلا کافر ہو جائے گا وہ شخص کے ناماقول خدا ان کے نبی سے سوال کرتا ہے کہ اگر ایسا کرے گا تو میں کوئی ایمان لے کر آن گا یہ جو ہے وہ انسان کو اس کے راستے سے یہ جو ہے وہ اس کو اس کے راستے سے خوش سرات مستقیم سے اسے گمراہ کر دے گا یہ آیت نمبر ایک سو آٹ بھی مکمل ہوئی آیت نمبر ایک سو نو اس کو دے ہوگا ہم صرف اس کا ابتدائی طور پر دیکھتے ہیں اور پھر اس کی وضاحت تشریح انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں کریں گے ایک سو نو آیت کیا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَدَّكَسِيرُ مِنْ اَحْمِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ ایمانِكُمْ قُفَرَ حَسَدًا مِنْ عِنْدِ اَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَوْهُ مُلَاقْ فَعْفُو وَاسْفَحُو حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ اِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِين قَدِيرُ کہ اس کا جو مفردات ہے اس کے آیت کے جو ورڈز ہیں اس کو ذرا دیکھ لیں وَدَّا کس معنوں میں آتا ہے وَدَّا چاہنے کے معنوں میں آتا ہے خب یہ لفظ شاید پہلے بھی بلکہ یہ پہلے بھی یہ لفظ گزرا ہے اور ہم نے اس وقت بھی اس کو بیان کیا تھا وَدَّا یعنی کسی چیز کو انسان چاہنا محبت کے معنوں میں بھی آتا ہے مَوَدَّت اسی سے نکلا ہے قُلَّا صَلُقُمْ عَلَهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا تو یہ مَوَدَّت اسی وَدَّا سے نکلا ہے مَوَدَّت اسی جو وہ وَدَّا سے نکلا ہے یعنی چاہنا محبت کرنا خب کہ وَدَّا کَسِيرٌ مِنْ اَحْلِ الْقِتَابِ اہلِ کتاب کی ایک بڑی جماعت کسیر مِنْ اَحْلِ الْقِتَاب یعنی اہلِ کتاب کی ایک بڑی جماعت چاہتی ہے کیا چاہتی ہے لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ ایمَانِكُمْ کُفَارًا کہ تم کو پلٹا دے تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹا دے یعنی توجہ کریں یہودی اپنے فقط دو کا دو ان کے برائیاں تھی ایک ایمان نہیں لے کر آئے اور دوسرا جو مومن ہو گئے تھے ان کو بھی جو وہ بہکاتے تھے ان کو بھی چاہتے تھے کہ وہ دوبارہ سے جو وہ کافر ہو جائیں کیوں حسدن حسد کی وجہ سے اب یہاں پر حسد توجہ کریں حسد پہ فقط آج تھوڑی چی گفتگو کر لیں کہ علامہ تبرسی جو وہ حسد کو بیان کرتے کہ حسد کس کو کہتے ہیں حسد کہتے ہیں کہ جس سے حسد کیا جائیں اس کی نعمت کے زائل اس کی نعمت ختم ہونے کا انسان خواہش مند ہو ایک دوسرا بہت خطرناک مانا کیا انہوں نے وَكَرَاهَا تُنِعْمَةِ الَّتِي هُوَا فِيهَا وَإِرَادَ ذُنْ تَسِیرَةِ الْكَنِّيْمَا بِعَيْنِهَا لَهُ کہ انسان یہ یعنی واقعاً بعض اوقات ہم اپنے دل میں اس کو احساس کرتے ہیں اگرچہ حسد اس وقت تک حرام نہیں ہے جب تک انسان اظہار نہ کرے ورنہ یہ ایک بری صفت ہے اور انسان یہ خیال کرتا ہے کہ میں حسد نہیں کروں میں تو فقط رشک اور غبتہ کر رہا ہوں رشک اور غبتہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ نعمت مجھے بھی ملے لیکن بعض اوقات یہ دوسری ریفنیشن میں انسان داخل ہو جاتا ہے دوسری ریفنیشن کیا بیان کرتے ہوئے علامہ تبر صحیح کہ صاحب مجھول بیان کیا بیان کرتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ انسان جس شخص کو یہ نعمت ملی ہے انسان اسے کراہیت محسوس کر رہے ہیں کہ اس کے پاس کیوں ہیں انسان خب انسان کو جب دل میں عذیت ہوتی ہے یہ کراہیت ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت ہے انسان کو کلاحیت محسوس ہو رہی ہے ممکن ہے کوئی آ کر سوال کریں کہ خب یہ انسان کی اختیار میں تو نہیں ہے نہیں ایک حد تک انسان کی اختیار میں کہ انسان اپنے تربیت کریں محاسبہ نفس کریں انسان جو وہ اپنی تربیت کرے محاسبہ نفس کرے خوف خدا رکھے اور جو وہ جب تو انسان جب انسان اپنے محاسبہ نفس اور تربیت نفس نہیں کرتا ہے تو پھر اس صورت میں جو وہ انسان جو وہ اس مرض اور اس بلا میں جو گرفتار ہو جاتا ہے کہ جب کسی مومن کے پاس کوئی نعمت ہے چاہے نعمت دنیا بھی ہو یا اخرہ بھی ہو اگر انسان کے دل میں یہ ہے کہ اس کے پاس اس نے یہ کام اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے اس کا مطلب کہ ہمارے پاس ہمیں کراہت ہو رہی ہے ہمیں برا محسوس ہو رہا ہے اللہ مطلب سے یہ کہتا ہے کہ یہ بھی حسد ہے یہ بھی حسد ہے کہ اس کیوں ہمیں برا محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے پاس اتنی اچھی نعمت کیوں ہیں یہ اتنی اچھی خصوصیت کیوں ہیں یہ اس کے پاس علم کیوں ہیں یہ اس کے پاس گاڑی کیوں ہیں یہ اس کے پاس گھر کیوں ہیں اور ہمارے پاس نہیں ہے یہ کراہیت محسوس کرنا یہ بھی جو وہ حسد کی علامت جو حسد کی دیفنیشن میں داخل ہو جاتی ہے لہذا خدا ہمیں اس بلا سے جو وہ محفوظ رکھے انشاءاللہ خوب لیکن اگر جو وہ انسان جو وہ اگر انسان جو وہ یہ خیال یہ دعا کرے یہ انسان کے ذہن میں کہ یہ اس کے پاس جو نعمت کاش ہمیں بھی ایسی ہی نعمت ملیں ہم بھی اتنی دیندار ہو ہمارے پاس بھی یہ علم ہو ہمارے پاس بھی یہ مثال کے دور دنیاوی نعمت ہو اس کے پاس ہو اس سے مشیل نہیں ہے ہمارے پاس بھی ہو تو یہ غبتہ غیرات ہے یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ مکروح اور مضموم نہیں ہے انشاءاللہ اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ یہودیوں یہودیوں کو یعنی یہودی چاہتے تھے کہ یہ اپنے ایمان سے برطرف ہو جائے حسد سے یعنی توجہ کریں آپ ایک نکتہ جو تک مفصر نے یہ نکتے کو کسی نے نہیں دیکھا کہ بیان کیا ہو توجہ کریں کہ مراد یہ ہے کہ وہ ایمان کو ایک اچھا سمجھ رہے ہیں تب ہی تو حسد ہے توجہ کی آپ نے وہ ایمان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کو ایک اچھا سمجھ رہے ہیں ایک اچھی چیز سمجھ رہے ہیں تب ہی لفظ حسد وہاں پر جو کہ وہ implement ہوگا منطبق ہوگا وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى طَيِّبِينَ طَاحِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ